انڈیپینڈنٹ ردوسے میں ہوں مونہ ہان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے جو سفیر ہیں احمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائم منسٹر پاکستان یہاں پر موجود تھے اب چونکہ یہاں سے وہ دوہا روانہ ہو چکے ہیں تو ان کا جو ویزٹ تھا ان کے دورے کی تھوڑی سی تفصیل بتائے گا کہ مزید جو سرمایہ کاری کی جو ایم ایوز سائن ہوئے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے پرائم منسٹر صاحب یہاں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹیو ایک بڑا ان کا ایونٹ ہے سعودی کلینڈر میں اس میں شرکت کے لیے آئے تھے کران پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر اور کل انہوں نے ایونٹ میں خطاب بھی کیا تھا جو ایونٹ کی تھیم ہے وہ بیسکلی یوتھ میں انویسٹمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعلیم ہیلتھ اور سسٹینیبلیٹی اس کے اوپر انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے علاوہ ان کی ملاقات ہوئی کران پرنس کے ساتھ کران پرنس نے جو لیڈرز آئے تھے ان کے عزاز میں ایک اشائیہ بھی تھا ہوسٹ کیا تھا اور آج ان کی ملاقات جو سعودی انویسٹمنٹ منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی جس میں تفصیل میں جو مختلف انیشیٹیوز اس وقت چل رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایکنومک انگیجمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اس پہ بات چیت ہوئی اور انویسٹمنٹ منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی میڈیا کو جس سے یہ بات نکلی تھی کہ اس وقت بڑا ایکٹیولی جو خاص طور پر ابھی ریسنٹی بی ٹو بی ہمارے ایم او یوز ہوئے ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ تر ایم او یوز جو ہیں انقریب ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے اور پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور بزنس بھی بڑھے گا بلکل آپ کی بات کو یہ آگے بڑھوں گی کہ سعودی انویسٹمنٹ نے پاکستان کا ویزٹ بھی کیا تھا اور ابھی یہاں پہ دوبارہ سے ایم او یوز بھی مزید کچھ ہوئے ہیں تو پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنشپ کو اب بھی آپ کے سٹیج پہ دیکھتے ہیں جی پاکستان اور سعودی عرب کی ہمیشہ سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور اس وقت جو ہے اس پہ یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آج کل کی حالات کی مناسبت سے جب تک ممالک کے درمیان معاشی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط نہ ہو تو ان کی ریلیشنشپ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی تو برادرانہ تعلقات ہیں لیڈرشپ لیول پہ بہت سٹرونگ ہماری جو ہے ریلیشنشپ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشی تعلقات جو ہیں ان کو بھی مضبوط کریں تو یہ دونوں طرف سے لیڈرشپ کا اس پہ بڑا فوکس ہے اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اکنومک ریلیشنز اس کو مضبوط کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی تعلق مضبوط ہو رہا ہے انشاءاللہ ہو رہا ہے اور ہوگا اہم سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان کلچرل ویک منایا جا رہا ہے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پر ان کے لیے وہ کلچرل حامنی کیسے ثابت ہوگا سر یہ بتائیے بہت شکریہ جی سعودی حکومت ہر سال یہاں پہ ان کا جو ریاض سیزن ہے اس میں جو بڑی کمیونٹیز یہاں جن کے ورکرز اور پاپیلیشنز موجود ہیں ان کے کلچر کی نمائندگی کے لیے جو ہے ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں اور اس سال جو ہے انہوں نے اس کی تھیم رکھی ہے گلوبل ہارمنی چونکہ یہ اس کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں ان کمیونٹیز کو جو باہر سے آ کے یہاں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کے رائٹس کو اور ان کی کالیٹی آف لائف کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے سعودی شہریوں کی کالیٹی آف لائف دیکھتے ہیں تو اس سال سعودی حکومت نے بڑی کوشش کر کے ان کی منسٹری آف میڈیا نے بڑے ٹاپ کے پاکستانی آرٹس اور میوزیکل جو گروپس ہیں اور ہمارے کرکٹرز ان کو دعوت دی ہے کہ چار دن یہ ایونٹ چلے گا آج تیس تاریخ سے دے کے اور دو نومبر تک اور یہاں کا ایک مشہور پارک ہے سویدی پارک جس میں یہ ارگنائز ہوگا شام چھے بجے سے دے کے اور رات بارہ بجے تک چاروں دن ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے ریاض میں ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے وہ اس ایونٹ کے اندر شرکت کر کے نہ صرف یہ کہ انجائے کریں گے بلکہ جو سعودی حکومت کے اس اقدام کو سرائیں گے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ان کے لیے کیا ہے سعودی حکومت نے تو ہمیں بھی اس میں اسی طرح سے شرکت کر کے اس کو ریسی پروکریٹ کرنا چاہیے میں بکل